داتا جے شکلہ ہمارے ساتھ لائیو جو چکے ہیں جو ہے کیا کو جان کر رہے ہیں آج موڈی کیابنیٹ کی بیٹھک بھی ہونی ہے لگاتار کسان بھی اپنی مانگو پر آڑے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آج ایک اہم فیصلہ سلام نے آ سکتا ہے بیٹھک کے ذریعے ہم نے پچھلے کئی دنوں سے کھرشی قانون کے ویروہد میں لگاتار پردرشن کر رہے تھے حالانکہ پاہ دور کی بیٹھکے ہو چکے لیکن وہ پوری طرح سے وفل رہی ہیں وہی آج چھٹے دور کی بیٹھک ہونی تھی لیکن اس کو فیلال استگیت کر دیا گیا آپ کو بتا دے کہ منگلوار دیر راجو کسانوں کا جو پورا تین سدسی دل تھا وہ گرہ منتری جو ہمارے گرہ منتری امیشاہ ہے ان کے ساتھ میں وارتہ کیا کافی دیر تک وارتہ چلی لیکن یہ وارتہ بھی کئی نہ کئی وفل رہی کسان آڑے رہے کرشی قانون کو واپس لینے کے لیے لگاتار آڑے رہے اور فیلال وہاں بھی کوئی جو وارتہ نہیں ہوئی تو اس کے بعد جو آج چھٹے دور کی وارتہ ہونی تھی سرکار کے ساتھ میں کسانوں نے اس کو جو استگیت کر دیا فیلال تو کئی نہ کئی جو کسان ہے وہ پوری طرح سے چاہ رہے ہیں کہ جو کرشی قانون ہے اس کو واپس لیا جائے لگاتار کسان اپنی مانگو پر آڑے ہوئے ہیں سرکار کی طرف سے جو کسانوں کے لیے آج آپ کو بتا دے کہ لیکھت پرستاؤ بھی سرکار کی طرف سے کسانوں کے لیے آج رکھا جائے گا اس پرستاؤں میں کیا ہوگا یہ بھی دیکھنا اہم ہوگا اب فیلال ان سب مدوں کو دیکھتے ہوئے کہ جس طرح سے کسان لگاتار اپنی باتوں کو لے کر کے آڑے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے جو دیش کے پردھان منتری ہیں نرید مودی وہ فیلال آج کئی منتریوں کے ساتھ میں کیبنیٹ بیٹھک کرنے والے ہیں دیکھنا اہم ہوگا کہ آخر اس بیٹھک میں کسانوں کے ہیت میں کس طرح سے فیصلہ لیا جاتا ہے جی لیکن بلکل سیدھے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو تیہ ہے کہ تین کرشوی کانونوں کو فیلال رد نہیں کیا جائے گا لیکن کسانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کریں گے ہمیں یہ تین کرشوی کانون ہی رد چاہیے سنشودھن کی جب ان سے بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کسی طرح کا سنشودھن بھی نہیں چاہیے تین کرشوی کانون ہی غلط ہے لیکن ایسے میں آج کی بیٹھک کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ رڑنیتی بنائی جائے گی کہ کیا کسانوں کو آگے بھی تیز گتی سے جس طریقے سے یہ آندولن چل رہا ہے تمام راجعوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کسان ہیں وہ ایک جو ٹھوٹے ہوئے نصر آ رہے ہیں تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی بیٹھک سے حل نکل پائے گا اب ایسے میں بھی بات کیا وہ سرکار اس پر بیواز کرنے کے لئے تیار تھی تو اس طرح سے تمام باتیں تھی اس پر سرکار بات کرنے کے لئے تیار تھی لیکن جو کرشی کانون کی واپسی کے لئے کسان عڑے ہوئے تھے لگاتار اس پر سرکار نے صاف کر دیا تھا کہ کرشی کانون واپس نہیں ہوگا حالانکہ اس پر بات کرنے کی بھی بات جائی ہے لیکن کسان کسی بھی طرح سے مان نہیں رہے تھے تو جس کو دیکھتے ہوئے جو پردھان منطری انہوں نے بیٹھک بھولائے تو یہ بیٹھک بھی اہم رہے گی کیونکہ کئی منطری اس میں سامل ہوں گے ہم خود پیم نرند موڈی بھی اس میں رہیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا سیاد کسانوں کے کچھ نتاؤں کو بھی بھولائے جا سکتا ہے تو ایک اہم رہے گا کہ آخر جو لگاتار کئی دنوں سے جو دیش کے سارے کسان ہیں لگاتار پردرشن کر رہے ہیں کرشی قانون کو واپس لینے کے لیے تو آخر سرکار کیا فیصلہ دیتی ہے کس طرح سے رنیت بناتی ہے کس طرح سے ایک بیچ کا راستہ نکالتی ہے کہ کسانوں کو سہولیت بھی ملے اور ان کا یہ آندولن ختم ہو سکے ملکو جے آپ کا شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے تمام اپ ڈیٹ بھی ہم آپ سلیتے رہیں گے